ہیلے وریون دیس از ڈاکٹر سیم اچھا جی آج ہم پڑھ رہے ہیں سیل ڈیت سیل ڈیت کیا ہے ہمارے پاس یہ irreversible سیل انجری ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس nature and severity of the insult stress یا انجری وہ کیا ہے تو different mechanism کی true یہ ہمارے پاس سیل ڈیت واقع ہوگی سیل ڈیت کی ہمارے پاس دو فارمز ہے ایک ہے نیکروسز اور دوسرا ہے اپاپٹوسز اور ان دونوں میں ہمارے پاس کیا ڈیفرنسز ہے تو یہ table بہت ہی important ہے ہم اس کو discuss کرتے ہیں اچھا جی یہ ہمارے پاس different features ہے اب the cell دیکھیں جی ایک یعنی کی cell size nucleus, plasma membrane, cellular content اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ nucleosز میں اس cell size کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور اپاپٹوسز میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے nucleosز میں ان دونوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس طرح ہم different features کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ان میں کیا ڈیفرنس ہے تو نیکروسز اور اپاپٹوسز کے differences ہم دیکھتے ہیں دیکھیں جی سل سائز جو ہے وہ نیکروسیز میں ان لارج ہو جاتا ہے کیونکہ میں آپ لوگ کو پہلی بتا دیا تھا پہلے لیکچر میں کہ پمپس جو ہے وہ بکار ہو جاتے ہیں بہت زیادہ پانی اندر چلا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے سل جو ہے وہ ان لارج ہوگا جبکہ اپوکٹوسیز جو ہے یہ ہمارے پاس is developmental process بھی ہوتا ہے جب ہم نے development کرنا ہوتا ہے during embryological تو اگر ہم نے ایک سلز کو remove کرنا ہے تو وہ چوٹا چوٹا شرنک ہو جاتا ہے سب سے پہلے وہ اپنا سائٹو پلازم لاز کرتا ہے پھر نیوکلیس آئستہ آئستہ شرنک شرنک and finally it's gist vanished وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پر چونکہ بہت زیادہ abnormally pathological conditions ہیں اور یہاں پر چونکہ physiologically ہم ایک development کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کوئی وہ خاص نہیں ہوتا سل شرنک کر جاتا ہے and finally it gets disappear اچھا جی اب نیوکلیس جو ہے یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے during the necrosis picanis picanosis ہوتا ہے karyorexes ہوتا ہے اور karyolysis ہوتا ہے دیکھیں جی یہ بہت important concept ہے یہ تین آپ لوگوں نے سیکھنے ہے کہ ہمارے پاس سل نیوکلیس کے ساتھ یہ تین کام ہو جاتے ہیں اور ان تینوں کا کیا مطلب ہے let me show you through a diagram اچھا جی یہ ہمارے پاس ہے picanotic nucleus یہ ہمارے پاس ہے karyorexes اور یہ ہے karyolysis اب دیکھیں جی karyo picanosis میں ہمارے پاس کیا ہوگا دیکھیں جی یہ ہمارے پاس ہے سل نیوکلیس کے اندر chromatin ہوتا ہے جب chromatin جو ہے وہ irreversible condensation انس میں ہو جاتی ہے تو ایسی نیوکلیس کو ہم کہتے ہیں karyo picanosis دیکھیں ہم میں نے آپ لوگ کو بتا دیا تھا reversible سل انجری میں کہ ہمارے پاس جو ہے condensation of the chromatin ہوتا ہے لیکن وہ reversible condensation تھا جب ہمارے پاس نیوکلیس کے اندر irreversible condensation ہوگی irreversible condensation of the chromatin اس کو ہم کہتے ہیں karyo picanosis اچھا جی لیکن باقی سل کی جو وہ ہے boundary ہے وہ intact ہے اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس سل نیوکلیس جو ہے وہ پٹ جاتا ہے دیکھیں اس کی membrane پٹ گئی ہے chromatin باہر نکل چکا ہے اور اس سے condition کو ہم کہتے ہیں karyo regs سمجھ آگئے اور last one ہمارے پاس ہے karyolysis جس میں ہمارے پاس سل کی membrane جو ہے وہ تو ویسی بھی disrupt ہو چکی ہے دیکھیں جی لیکن باہر جو ہمارے پاس chromatin باہر نکلے تھے condens اس کو enzyme digest کر جاتے ہیں enzyme کیا کر دیتے ہیں ان کو digest کر دیتے ہیں یہ disappear ہو جاتے ہیں تو karyolysis میں جو ہے ہم ایک nucleus کو دیکھیں گے تو ہمیں nucleus نظر آئے گا لیکن جو condens chromatin ہے وہ through enzyme disappear ہو جاتے ہیں enzyme اس کو digest کر دیتے ہیں تو یہ ہو گیا آپ لوگ کا first stage pycnosis karyo regs and karyolysis یہ تین stages ہمارے پاس ہوتے ہیں اور karyolysis کے بعد آپ لوگ کا نیوکلیس disappear ہو جاتا ہے which is the sign up necrosis میں آپ لوگ کو پہلی کہا تھا کہ اگر ایک سل ہم دیکھیں گے اور اس کے اندر nucleus نہیں ہے تو وہ کیا ہے وہ necrosis ہے تو تین insults ہو رہے ہیں ہمارے پاس یہاں نیوکلیس کے ساتھ دیکھیں جی pycnosis karyo regs karyo regs condensed chromatin ہے اچھا جی لیکن membrane پڑ گئی ہے اب وہ وہ بھی digest ہو چکے ہیں سو یہ تین بالکل stages ہوتے ہیں لیکن apoptosis میں یہ سچ کچھ نہیں ہوتا یہ nucleus ہے سل کے اندر اور وہ چھوٹے چھوٹے fragments میں جو ہے divide ہو جاتا ہے nucleus بہت آرام سے اور یہ ان کی size اتنی ہوتی ہے جتنی nucleosome کی size نیوکلیوس سل کے اندر جو nucleosomes ہوتے ہیں ان کے size کے مطابق چھوٹے چھوٹے fragments میں divide ہو جاتا ہے and finally they get disappear جس طرح دیکھیں first سل کی stage کیا ہے reduce shrinkage آپ سل size اور پھر وہ بھی بہت آرام سے ایسے لیکن یہاں پر سل اتنا بڑا ہو جاتا ہے swelling اور پھر اس کی جو nucleus membrane وہ بھی کریو لائسز میں disrupt and chromatin fiber get digested اچھا جی اب ہم plasma membrane کی طرح یہاں پر آپ لوگ کو پتائیں سل swelling کے بعد وہ disrupted ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور جتنی بھی cellular contents باہر چلے جاتے ہیں لیکن یہاں پر انٹیکٹ ہیں سلم brain انٹیکٹ رہتی ہے اور یہ بات آپ لوگ یاد رکھنے ہیں یہ بہت آم ہیں لیکن سلم membrane چونکہ انٹیکٹ ہے لیکن اس کے اندر جو lipid by layer میں ہوتا ہے اس کی structurel organization جو just change ہو جاتی ہے ہمارے پاس اگر یہ disrupt ہو جاتا ہے وہ ہمارے پاس باہر leak out ہو جاتے ہیں اور ان کی enzymatic digestion ہو جاتی ہے ہمارے پاس اگر وہ میٹو کانڈیا جتنی بھی ہے وہ لائسوسومل انزائیم اور ان کا شکار ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جبکہ یہاں پر سچ کچھ نہیں ہوتا چونکہ membrane بھی انٹیکٹ ہے تو ہمارے پاس جو سیولر کانٹینٹ ہوتے ہیں وہ بھی انٹیکٹ ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اپوپٹوٹک بارڈیز میں کانورٹ ہو جاتی ہے یہ وہ سیل ہے اپوپٹوٹک اب اس نے کرنا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی اپوپٹوٹک بارڈیز میں کانورٹ ہو جاتا ہے یہ سیل اوکی جی اب ہمارے پاس آتے ہیں انفلمیشن دیکھئی چونکہ انزائیمیٹک ڈائیجیشن بھی بہت زیادہ سائٹوکائنز کی پروڈکشن بھی ہو جائے گی سائٹوکائنز جو ہے وہ نیوٹروفیل کو اور کھرانک میں ہمارے پاس لیمپو سائٹ کو انوائیٹ کرتے ہیں اور وہاں پر انفلمیشن آ جاتی ہے سو نیکروسیز بھی لیٹو انفلمیشن وہاں پر انفلمیشن ہوگا لیکن چونکہ ہم نے ایک دیورپمنٹل پروسیز سٹارٹ ہے تو یہاں پر انفلمیشن میسن ہے جبکہ نیکروسیز بھی اسو سیئیٹڈ بھی انفلمیشن اب ہم آتے ہیں کہ ہمارے پاس لاسٹ پوائنٹ ہے نیکروسیز یہ پیتالوجیکل ہے پیتالوجیکل مطلب کسی پیتالوجی کی وجہ سے اسکیمیا کی وجہ سے کسی وائرس کی وجہ سے بیکٹیریا کی وجہ سے ٹاکسن کی وجہ سے خام خواہ اس میں ہمارے پاس ایک پیتالوجی آئے ہوئی ہوتی ہے اور یہ کس کی ریزلٹ میں ہمارے پاس کلمینیشن کا این ریزلٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیا نیکروسی این ریزلٹ این ریزلٹ این ریزلٹ این جبکہ ہمارے پاس اپاپٹوسیز یہ بوت ہو سکتا ہے یہ آپ لوگ کو پتائیں یہ فیزیولوجیکل پراسیز میں ہوتا ہے جب ہم نے کوئی انوانٹڈ سیل ریمو کرنا ہوتا ہے لیکن یہ پیتالوجیکل بھی ہو سکتا ہے یہ پیتالوجیکل بھی ہو سکتا ہے جس طرح ہمارے پاس اگر ایک وہ ہے ایک سیل ہے دیکھیں اور اس کے اندر نیوکلیس اس کے اندر ڈی این اے اگر یہ ڈی این اے کسی ریڈییشن کی وجہ سے یہ میوٹیشن اس میں آ جاتی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ سیل اب بڈی میں رہے کیونکہ یہ سیل شرنکے جائے جائے گی اور پھر اپوپٹوٹک بڈیز میں کانورٹ ہو جائے گی اس طرح چوٹے چوٹے اور فائنیلی ایٹو گیٹ فینیش سو تو پیتالوجیکل بھی ہو سکتا ہے ڈی این اے ڈی اے ڈی ایمیج کی وجہ سے پروٹین ڈی ایمیج کی وجہ سے اور یا پھر ہمارے پاس فیزیولوجیکل دیولپنٹل پروسیس بھی ہو سکتا ہے سو اپاپٹوسیز میں بھی پیتالوجک میں بھی پیزیولوجک جبکہ یہ ہولی سولی جو ہے یہ پیتالوجک ہے نیکروسیز اچھا جی اور یہ انفلمیشن لیڈ نہیں کرتا یہ انفلمیشن کرتا ہے اس میں جو ہے ہمارے پاس انٹیکٹ میمبرین انٹیکٹ آرگینیلیز اور اس میں ہمارے پاس پریگمنٹیشنز ہوتی ہیں نیوکلیس کی جبکی یہاں پر کیا ہوتی ہے نیوکلیس پہلے تو کنڈینس ہو جاتا ہے اس کے کرومیٹین اچھا جی لیکن میمبرین بلکل انٹیکٹ ہوتی ہے اس کے بعد میمبرین وہ بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن کنڈینس وہ جو ہے سائٹوپلاسم کے اندر پریزینٹ ہوتے ہیں فائنلی وہ بھی ڈائجیسٹ ہو جاتی ہے کیریو لائیسز سو دیز آرگا ڈیپرنسز اچھا جی بلڈ کانجیشن ہو رہا ہے ایکسپوزر تو ٹاکسین ہے بہت سیویر کیسز میں تو ایکسیڈینشل سیل ڈیت ہوگا جس کو ہم نیکروسز کہتے ہیں اچھا جی اور یہ کیا ہے یہ انیٹیویٹیبل انٹریزلٹ آپ سیویر ڈیمیج ہے سیویر ڈیمیج آئے گا تو انٹریزلٹ ہمیں نیکروسز کی صورت میں ہی ملے گا اب یہ ایک ایسا پروسیس ہے نا یہ بات یاد رکھیں پہلے یہ تصور ہے کہ یہ ہمارے پاس ناٹ ریگولیٹڈ ہے یہ کسی خاص سگنلز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس اپاپٹوٹک سگنلز جس طرح اپاپٹوٹک سگنلز انیشیئٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کے بعد اپاپٹوزز ہوتی ہے ایک خاص میکنیزم کی تروریگولیٹڈ پرازز جاتا ہے یہ بلکل انڈریگولیٹڈ ہے جیسے یہ آپ کے پاس اس کی میں آئے گا ایکسپوجر تو سیویر ٹاکسین آئے گا سیل جو ہے خود بخود سیدھا اس سچ میکنیزم اس کی لئے نہیں ہے اور نہ کسی چیز کے انڈر ریگولیٹڈ ہے سیل انڈر ریگولیٹڈ جو ہے ناٹ ریگولیٹڈ ڈیت کر جائے گا اچھا جی تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے نیکروسز ہے اچھا جی یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ نیکروسز اس کی لئے نہیں ہے جبکہ ہمارے پاس جو اپوپٹوسز ہیں وہ ہمارے پاس یا تو انجری بہت اتنی خاص نہیں ہے لیس سیویر ہیں یا ہمیں کچھ سل ریمو کرنا ہے جس کا ڈی ای نی ڈیمیج ہو چکا ہے تو اس کی لئے خاص سیگنلز انیشیئٹ ہو جاتے ہیں سپیشل ریگولیٹری ریگولیٹڈ سیگنل ہوتے ہیں اچھا جی اور وہ ہمارے پاس فائنلی ان مالکو درپاتوے کی ذریعے جا کر سل کو ختم کر دیتا ہے تو اپراپر میکینیزم تاکہ کوئی انفلیمیشن نہ ہو کچھ بھی نہ ہو اچھا جی تو اس لئے ہم جو ہے اپوپٹوسز کو دوسرا نام دیتے ہیں ریگولیٹڈ سیل ڈیت اور نیکروسز جو ہے وہ کچھ خاص ریگولیٹڈ نہیں ہیں اب ہمارے پاس دیکھیں جی ایسے بھی اپوپٹوسز ہوتے ہیں کچھ ایسے سل ڈیت بھی ہوتے ہیں جس میں نیکروسز اور اپوپٹوسز آپ لوگ کو دونوں مطلب ففٹی ففٹی ہوتے ہیں کچھ آپ لوگ کو نیکروسز کے علامات نظر آئے کچھ اپوپٹوسز کو تو ہم اس کو نیکروپٹوسز بھی کہتے ہیں چاہے جی نیکرو اور اپوپٹوسز اب دیکھیں اگر ہمارے پاس ایک وہ جو ہے ایک پروسز یا سل ڈیت اس کی ہمیں سگنلنگ پاکوے کا پتا ہے دیکھیں جی سگنلنگ پاکوے کا اگر ہمیں پتا ہے تو ہم اس پروسز کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں سگنل پاکوے ہمیں پتا ہے ہم کیا کریں گے اور یہ ہمیں جو ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو پارماسوٹیکل کیلئے دیکھیں جی ہم کیا کریں گے ہم اس پروسز کی اوپر ایک ڈرگ اپلائی کریں گے اور اس پروسز کو سٹاپ کریں گے تو ہم سل ڈیت کو سٹاپ کر سکتے ہیں اگر ہمیں سگنلنگ پاکوے کا پتا ہو تو اگر ہمیں نیکروسز کی پاکوے کا بھی پتا چل جاتا ہے تو ہم نیکروسز کو بھی سٹاپ کر دیتے ہیں تو پھر اگر کئی کوئی مائکورڈیل انفارکشن ہوگا تو ہم اس کو سٹاپ کر سکیں گے سو یہ ایک اچھا کانسیپ ہے but it's not well defined اتنا خاص ریسرچ نہیں ہے اس کے اوپر اچھا جی باقی جو ہے وہی سارے باتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس بیانڈ ریپیر اگر ڈین اے ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کو ہم آؤٹ آف د باڑی کر دیتے ہیں ریموو کر دیتے ہیں تو اپاپروسز اچھا جی نیکروسز جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے پاس انفرمیشن کاس کر دیتا ہے اچھا جی لیکن وہ ہمارے پاس نہیں کاس کر سکتا پروگرام سے جو ہے اگر ڈین اے ڈین اے ڈیمیج ہو جاتا ہے تو دس از اوکے اب ہمارے پاس آ رہا ہے یہ چیز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے یہ گراب دیا ہوا ہے دیکھیں جی اس گراب کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس ریورسیبل سیل انجری ہوتی ہے جو ہم لانس لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں کیا ہو رہا تھا سیل اور سویلنگ ہو رہا تھا فیٹی چینجز آ رہے تھے اور سیل جو ہے وہ اپنا فنکشن جو ہے تقریبا تقریبا لانس کر دیتا ہے تو سب سے پہلے سیل اپنا فنکشن لانس کرے گا اس کے بعد آپ لوگ کے پاس جو ہے ایر ریورسیبل انجری آئی گی اور یہ ساری کی ساری یہاں سے آگے جو ہے یہ ایر ریورسیبل انجری ہے اب ایر ریورسیبل انجری میں سب سے پہلے جب سیل اپنا فنکشن ختم کرے گا صحیح ہے تو آپ لوگ کے پاس سیل ڈیت جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا سیل ڈیت جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اب سیل ڈیت جو ہے وہ ہو رہا ہے لیکن آپ لوگوں کو وہ نظر نہیں آئے گا اگر آپ لوگ دیکھیں گے لیکن اب بہت ٹائم گزرنے کے بعد آپ لوگ کو الٹرا سٹرکچرل چینجز آئیں گے اگر آپ لوگ الیکٹرون میکروسکوپ میں دیکھیں گے نا تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں میرے پاس چینجز آئے ہیں اچھا جی اب اور بھی ٹائم گزر گیا ٹائم گزر رہا ہے نا صبح دیکھیں جی صبح اس نے اپنے فنکشن لاز کیے دوپیر کو آپ لوگ کو سیل ڈیت ملا اثر کے ٹائم آپ لوگ کو الٹرا سٹرکچرل چینجز نظر آئیں گے شام کو آپ لوگ کو لائٹ میکروسکوپ پہ آپ سب کچھ نظر آ رہا ہے اور وہ جو ہے عشاء کے ٹائم آپ لوگ کو دیکھیں جی گراس لیا آپ لوگ آرگن کو آپ لوگ دیکھیں گے نا تو آپ لوگ کو نظر آئے گا کہ ہاں یہ آرگن جو ہے اگر مائیوکارڈیل انفرکشن ہیں تو ہارٹ میں یہ چینجز آ چکے ہیں بلکل آپ لوگ ہارٹ کے اوپر دیکھیں گراس اپنے نیکڈ آئی سے دیکھ سکیں گے تو اس طرح ہمارے پاس یہ چیزیں آپ لوگ گے بعد میں آتا ہے یہی لیڈ کر رہا ہے still function last way وہ لیڈ کر رہا ہے اچھا جی جو کچھ میں نے آپ لوگ کو وہاں گراپ میں دکھا دیا وہ ساری کا سارا یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے dit leg behind the last up function and viability کہ dit جو ہے وہ بعد میں آتا ہے leg کر رہا ہے بہت بعد میں آتا ہے far behind سب سے پہلے last up function and viability ہوتی ہیں اب پھر انہوں نے ایک 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 ایزامپل دیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اگر myocardial infarction ہوا ہے تو سب سے پہلے اگر myocardial infarction ہوا ہے تو ایک سے لے کے دو منٹ کے بعد after the ischemia کیا ہو جاتا ہے وہ جو ہے myocyte جو ہے وہ non contractile اس کی contraction ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ مرتا نہیں ہے اچھا جی function last up function ہے سب سے پہلے ایک سے لے کے دو منٹ کے درمیان after the ischemia وہ اپنا function last کرے گا non contractile ہو جائے گا لیکن death جو ہے وہ نہیں ہوئی اب death جو ہے وہ بعد میں آتا ہے after 20 to 30 minutes of ischemia اچھا جی this is very important کہ 20 to 30 minutes of ischemia جو ہے myocardial infarction ہو جاتا ہے تو 20 سے لے کے 30 minutes کے اندر اندر آپ لوگوں نے patient کو deal کرنا ہے problem resolve کرنا ہے ischemia کو ختم کرنا ہے اگر آپ نے ختم نہیں کیا تو وہ area جو ہے وہ damage ہو جائے گا permanently اچھا جی اب آپ لوگ کو کیا یہ ہو گیا 20 سے 30 minutes کے دوران اب مار پا لوں لیکن اس time after 30 minutes آپ لوگ کو ہرٹ ہو دیکھیں گے تو آپ لوگ کو کچھ خاص changes نہیں نظر نہیں آپ لوگ کو بالکل normal لگے گا لیکن اگر آپ لوگ after 2 to 3 hours electron microscope میں دیکھیں گے ultra structural changes آپ لوگ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے اچھا جی پھر اگر یہ دیکھیں 2 to 3 hours لیکن اگر چی سے لے کے 12 گھنٹے بعد آپ لوگ دیکھیں گے تو light microscope کی ذریعے بھی آپ لوگوں کو changes in the heart myocides نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور اگر پھر 12 سے لے کے 24 اور بعد 30 اور بعد آپ لوگ دیکھیں گے تو اگر آپ لوگ ایسی ہرٹ کو دیکھیں گے بلکل سامنے سے تو ہرٹ میں آپ لوگ کو اس کا pigmentation سب کو change ہو چکا ہوں آپ لوگ کو simply necrosis نظر آ رہا ہوگا اچھا لیکچر میں ہم necrosis کو details سے پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اس میں necrosis میں کیا کیا change جاتے ہیں ہمارے پاس اور finally ہم apoptosis پڑھیں گے جو کہ ہمارا topic رہے گا so necrosis and apoptosis آج ہم نے ان کی درمیان differences پڑھ رہے ہیں لیکن detail نہیں پڑھ detail انشاءاللہ ہم آگے لیکچرز میں پڑھ لیتے ہیں